بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے ہم لوگوں نے یونٹ 13 کو سٹارٹ لیا ہوا ہے جس میں ٹاپک جو ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے ہم لوگوں نے انٹروڈاکشن بھی کر لیا تھا پھر اس کے بعد اس کے کلاسیفیکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے کلاسیفیکیشن میں فرسٹ ون مونسکرائٹس کو کر لیا تھا آج ہم لوگ آگے پروسیڈ کریں گے اس کو آپ لوگ اپنے بکس اوپن کر دیں یونٹ 13 پیج 101 پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ پیج 104 نکالیں یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے ایک ٹیٹ بیٹ آج اس ٹیٹ بیٹ کو کریں گے اور ساتھ میں لیگو سکرائٹ کو بھی کریں گے اس ٹیٹ بیٹ میں آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ موجود ہے مونسکرائٹ مولیکیولز کین روٹیٹ دا پلین پولارائز لائٹ تو روٹیٹ کلوک وائز دیار کالڈ ڈیکسٹر روٹیٹری اور ڈیکسٹر آز شوگر اب یہ مونسکرائٹس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا لاش کے سب سے سمپلیس شوگر ہے اور آپ لوگوں کے پاس فردر یہ ہائیڈرالیسز کے بعد کوئی بھی سمپل اینیمٹس نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو یہ خود آپ کے پاس سمپلیس شوگر ہے اب مونسکرائٹس میں جو یونٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس گرکوز گریکٹوز یہ سارے ہیں اب جو پلین پولارائز لائٹ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہم لوگ لازٹ جو ویڈیوز ہیں اس میں ڈسکس کر چکے تھے یونٹ نمبر جو ٹین تھا اس میں پڑھ لیا تھا ہم لوگوں نے کہ آپ کے پاس اگر پلین پولارائز لائٹ جو ہے اگر وہ آپ لوگوں کے پاس کلوک وائز میں جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ان مونیکیوز کو ہم لوگ ڈیکسٹرو کہتے ہیں اور تمام ایسے مولیکیوز جو کہ آپ لوگوں کے پاس اس پلین پولارائز لائٹ کو لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس لے کے جائے انٹی کلوک وائز میں لے کے جائے تو اس کو ہم لوگ لیو مولیکیوز کہتے ہیں لیو روٹیٹری مولیکیوز اب مونسکرائیڈس میں آپ لوگوں کے پاس تمام وہ ڈیکسٹروز شوگر جس کو لیٹ سپوس ہم لوگ کہنے کہ تمام وہ یونٹس جو کہ پلین پولارائز لائٹ کو ڈیکسٹرو روٹیٹری شو کر رہے ہیں میر اس کو آپ رائٹ پہ وہ مولیکیوز اس کو ٹرن دے رہے ہیں کلوک وائز مومنٹ دے رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہیں گے ڈیکسٹرو روٹیٹری اور ڈیکسٹرو شوگر اور دوسرے تمام وہ جو کہ پلین پولارائز لائٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں ٹوورز ڈی لیفٹ میر انٹی کلوک وائز میں اس کی مومنٹ کرتے ہیں تو وہاں اس وارے مولیکیوز کو ہم لوگ کہیں گے ان یونٹس کو کہ وہ نیوو روٹیٹری اب مونو سیکرائیڈ آپ لوگوں کے پاس ریڈیوسنگ ان نیچر ہے کومنی نون ایز ریڈیوسنگ شوگر ریڈیوسنگ شوگر شوگر پہ آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا تیار کیا ہے وہ اس کے بعد کر لیں گے گلوکوز کین ڈیسولف ان سمال اماؤنٹ آف واتر تو میک سیرپ ون گرام پر ون سی ایم کیوپ آف واتر کیلے گلوکوز کو جب کبھی بھی آپ لوگ پانی میں ڈیسولف کریں گے تو سمال اماؤنٹ میں ڈیسولف کر دیں تو اس سے آپ کے پاس ایک سیرپ بن جاتا ہے ویسے بھی ہمیں پتا ہے گلوکوز آف انسٹن سورس آف انرڈی فیزیکل پروپٹیز آف منسکرائیڈ تو اس میں کچھ فیزیکل پروپٹیز کو ڈسکس کرنیتے ہیں سکروز ہیں اتنا زیادہ مطلب سکروز تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی کین شگر ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس سکروز پائے زیادہ ہیں لیکن فرکٹوز حالانکہ مونسکرائیڈ یونٹ ہے اور وہ آپ لوگوں کے پاس 73% مچ سویٹر ہے دن سکروز پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس کے اگر ہم لوگ فیزیکل سٹیٹ کی بات کریں تو یہ کلرنرلیس کسٹنائن سولیڈ ہے رون ٹمپریچر پہ اور یہ کمپلیٹی سولیبل انوارٹر ہوتا ہے اب کیسے یہ رو کمپلیٹی سولیبل انوارٹر ہے حالانکہ ان کے مولیکیولر ویڈ بھی آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس لئے کیونکہ وہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہائیڈروکسل گروپ ہو او ایچ وہ پانی میں آسانی سے ڈیزورب ہو سکتے ہیں نا دیں گے ایس وی نو کہ آپ کے پاس اگر ایف این او میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ موجود ہے تو وہاں پہ جو نیر بائی ہائیڈروڈن ہوگا وہ اس کو اٹریک کرے گا ٹورڈز ایچسلف اور ایس ای ریزلٹ آپ لوگوں کے پاس ایک انٹر مولیکیولر فورسز ڈیوالپ ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ ہائیڈروڈن باننگ کہتے ہیں اچھا سی اب یہاں دیکھیں ریڈیوسنگ شوگر اور نون ریڈیوسنگ شوگر کو اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کرے ریڈکشن کی تو ایس وی نو دیگین آف الیکٹرون اس کال ریڈکشن اور پھر ریڈیوس کیا ہے تمام وہ مولیکیول جو کہ اس الیکٹرون کو گین کر لیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ریڈیوس کہتے ہیں اب جب وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں مین اس نے الیکٹرون گین کر لیے ہیں تو تب آپ لوگوں کے پاس ایک ٹام آتا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ کا تو ایجنٹ ہمیشہ اس فنومنہ کے بلکل اپسٹ ہوتے ہیں مین آپ کے پاس ریڈکشن ایک ایسا فنومنہ ہے جس میں الیکٹرون گین کرتے ہیں تو ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ لوگوں کے پاس تمام وہ ایجنٹ جو کہ دوسرے مولیکیول اس کو الیکٹرونز دینے کا کام کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں تو ریڈیوسنگ ایجنٹ مولیکیول درد ایجنٹ ایک ایسا ایجنٹ جو کہ آپ لوگوں کے پاس الیکٹرون کو ڈونیٹ کرے گا اور دوسرا مولیکیول اس کی وجہ سے ریڈیوس ہو جائے گا اسی طرح آپ لوگوں کے پاس شگر بھی ریڈیوسنگ شگر ہوتے ہیں اب تمام وہ شگر جو کہ آپ لوگوں کے پاس الیکٹرون کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریڈیوسنگ شوگر اور تمام وہ شوگر جو کہ آپ کے پاس الیکٹرون کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نون ریڈیوسنگ شوگر The electron is donated by the کاربونائل گروپ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی مونسیکرائیڈ ہیں اس کی یونٹس میں آپ کے پاس یا تو الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہوگا یا پھر آپ لوگوں کے پاس کیٹرونک فنکشنل گروپ ہوگا اب جب الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہو یا کیٹرونک فنکشنل گروپ ہو دونوں آپ لوگوں کے پاس کاربونائل ان نیچر ہے دونوں میں آپ لوگوں کے پاس کاربون ڈبل بانڈ آکسیجن موجود ہے تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو الیکٹرون ڈونیشن کا کام کریں گے وہ ہمیشہ مونسیکرائیڈ یونٹس میں کاربونائل گروپ کریں گے بینیڈکس ری ایجنٹ چینج کلر وین ایکسپوز اگر آپ لوگوں کے پاس آپ کو لڈ سپوز ٹسٹ کرنا ہے کہ یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یا نہیں کوئی شگر کو آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ لوگ ایک بینیڈکس ری ایجنٹ ہے اس میں جیسے ہی آپ لوگ اس چیز کو انٹروڈیوز کر دو گے اس ایجنٹ کو جو کیا آپ لوگ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ریوسنگ ہے یا نہیں ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو ایڈ کر دو گے تو آپ لوگوں کے پاس بینیڈکس ری ایجنٹ جو ہے وہ کلر جو ہے بلکل چینج کر دے گا جب وہ چینج کر دے گا تو وہ یہ شو کر دے گا کہ آپ کے پاس یہ والا جو یونٹ ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اب سٹینڈرڈ آف ریڈیوسنگ پاور آف کاربو ہائیڈریٹس is the power to reduce copper ions in alkaline solution اب یہاں پہ جو alkaline solution بینیڈکس solution کی بات ہو رہی ہے اسی ری ایجنٹ کی کہ آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی standard of reducing power ہے کاربو ہائیڈریٹس کے وہ ایک چلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کپر آئین کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں الیکٹرونز ڈونیٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس کپر جو پلس 2 کی حالت میں ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس convert ہو جاتا ہے پلس 1 کی حالت میں میر وہ ایک الیکٹرون کو gain کر دیتا ہے کپر اکسائیڈ میں اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ لوگوں کے پاس brick red کلر precipitate آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایک شوگر ہے اور اس نے ایسا کیا کہ اس نے اس کا کلر چینج کر دیا brick red کلر میں وہ convert ہو گیا ہے تو مطلب یہ تو reducing شوگر ہے اب ان کیس اگر آپ لوگوں کے پاس اس کا کلر چینج نہیں ہوا تو میر یہ non reducing agent ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کپر پلس 2 کے آئینز نے کوئی بھی gain of electron نہیں کیا اور as a result وہاں پہ کوئی change بھی نظر نہیں آیا یہ تو تھا reducing and non reducing sugar آپ کی بک میں تھوڑا سا ایک لائنز کا دیا ہوئے تو میں کہا آپ کو اچھے سمجھا دوں تھوڑا ڈیٹیل میں اب آتے ہیں اپنے topic پہ that is about oligo saccharides oligo saccharides page 104 پہ ہی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے 13.1.2 topic ہے carbohydrates which on hydrolysis reaction with water مطلب ہے اس کا give 2 to 9 monosaccharides units or simple sugar arcal oligo saccharides oligo saccharides کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس oligo کہتے ہیں few کو greek word ہے جس کا مطلب few ہے تو تمام وہ compounds جو sugar ہیں اور وہ upon hydrolysis آپ لوگوں کو کیا دیں گے 2 سے دے کر up to 9 یا 10 molecules یا units کہہ دیں monosaccharides units دے دیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں oligo saccharides accordingly an oligo saccharides yielding 2 molecules of monosaccharides on hydrolysis is designated as disaccharides اب یہاں پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ oligo saccharides کا مطلب few ہے mean اس میں 2 to 9 آپ لوگوں کے پاس یا 10 جو ہے monosaccharides units release ہوتے ہیں تو oligo saccharides میں اگر آپ لوگوں کے پاس upon hydrolysis 2 molecules release ہو رہے ہیں monosaccharides کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورے شوگر آپ لوگوں کے پاس ڈائے سیکرائیڈز ہیں mean وہ آپ لوگوں کے پاس hydrolysis پہ 2 monosaccharides units ہیں گے اور اگر آپ لوگوں کے پاس let suppose اس کے monosaccharides units 3 ہیں تو وہ ورے شوگر ہمارے پاس trisaccharides کہلائیں گے اور اگر let suppose 4 ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے کیا پون hydrolysis is it give 4 monosaccharides units so it is called tetrasaccharides ہے اب یہاں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس کچھ ڈائے سیکرائیڈز try اور tetra کے example given ہے پنتا بھی ہے اب ڈائے سیکرائیڈز میں آپ لوگوں کے پاس example میں کیا کیا آتا ہے سکروز آتے ہیں لیکٹوز آتے ہیں مالٹوز ہے سروبیوز ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس 3 halos ہے جنٹیو بائیوز ہے اور منی بائیوز ہے یہ سارے تو ڈائے سیکرائیڈز کے units ہیں مین آپ لوگ جب کبھی 20 کے hydrolysis کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس 2 monosaccharides unit سے لوگ نکالیں گے فردر آگے جائیں تو trisaccharides بھی موجود ہے اس میں اب trisaccharides آپ لوگ دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کے پاس ہے رحمینینوز ہے اور اس کے علاوہ جنٹیو نوز ہے ریفینوز ہے میلی ٹوز بھی اس کو کہتے ہیں رائپنوز بھی اس میں آتا ہے اور میلیزی ٹوز بھی اس میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے پاس trisaccharides ہیں اور اگر اگلا دیکھیں لوگ نکالیں گے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس trisaccharides ہے اس کے علاوہ سکوروڈوز ہے پنٹاسکرائیڈز میں آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس فائف مونسکرائیڈ یونٹس نکالیں گے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس ایکزامپل آتا ہے مربسکوز کا جس میں آپ لوگوں کے پاس فائف مونسکرائیڈ یونٹس نکنتے ہیں اگلا ہے the molecular composition of the three legume oligo saccharides ریفنوز stichose and اور بس کوز جو ہے is shown given below تو یہاں پہ ہمارے پاس نیچے دیئے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس trisaccharides اور tetra ہو گیا اور پنٹا ہو گیا وہ آپ لوگوں کے پاس کون کون سے مونسکرائیڈ یونٹس نکالتا ہے اب اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں ریفنوز کی تو ریفنوز میں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس اپون ہائیڈرالیس جو فور مونسکرائیڈ یونٹس ہیں تو اس میں دو گلوکوز ہے ایک گلوکوز ہے اور ایک آپ لوگوں کے پاس فرکٹوز ہے اب اگر پنٹا سیکرائیڈز کو ہم لوگ دیکھیں جس میں آپ لوگوں کے پاس example وربسکوز تھا تو اس میں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اپون ہائیڈرالیس آپ کو کیا کیا دیں گے آپ کے پاس گلوکوز ہوگا گلوکوز ہوگا پھر گلوکوز ہے ساتھ میں آپ کے پاس گلوکوز ہے اور آپ لوگوں کے پاس فرکٹوز ہیں مین وربسکوز میں آپ لوگوں کے پاس تری گلیکٹوز کے یونٹس نکھیں گے ایک گلوکوز کا ہوگا اور ایک آپ لوگوں کے پاس فرکٹوز کا ہوگا نیسی اگزامپل میں گیود ہیں کہ لیٹ سپوز اگر ہم لوگ مالٹوز کو پانی میں ڈیزولف کر دیں مین اس کے ہائیڈرولیسز کر دیں اور اس میں ہم لوگ ایسٹ ڈالیں ہائیڈروجن آئین کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ اس میں ایسٹ ڈالیں اور یہاں پہ یا پھر ہم لوگ کوئی انزائم ڈال دیں مالٹیز اب جب یہ کرسپوننگ ہم لوگوں نے اس میں ڈال دیا ہے انزائم کو تو آپ لوگوں کے پاس یہ کنورٹ ہو جائے گا گلوکوز اینڈ گلوکوز میں مین مالٹوز آپ لوگوں کے پاس اپون ہائیڈرولیسز جو ٹو مونس اکرائیڈ یونٹس دیتا ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں گلوکوز اینڈ گلوکوز آتے ہیں اب اگر لیکٹوز کو دیکھنے تو لیکٹوز کو اگر ہم لوگ ہائیڈرولیسز کرائیں اس کی ان دے پریزنس آف این ایسیڈ اور ہمارے پاس ایک انزائم لیکٹیز ہے اس کی پریزنس میں ہم لوگ کریں تو آپ لوگوں کے پاس جو ٹو یونٹس نکلیں گے ایک گلوکوز کا ہوگا اور ایک آپ لوگوں کے پاس گلیکٹوز کا ہوگا تھرڈ ون کو دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس سکروز کی بات کی جاری ہے سکروز بھی ڈائی سکرائیڈن نیچر ہے کہ جب کبھی بھی ہم لوگ سکروز کی ہائیڈرولیسز کرتے ہیں ان دے پریزنس آف ہائیڈروجین آئین اور سکریز انزائم تو آپ لوگوں کے پاس دو مونسکرائیڈ یونٹس نکلتے ہیں ایک گلوکوز ہے اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس فرکٹوز ہے اب تک جتنا بھی ہم لوگوں نے دیکھا تو گلوکوز ہر ایک میں آپ لوگوں کے پاس ایس ایس ای مونسکرائیڈ یونٹس موجود ہے ہر ایک ڈائے دائے ہو گیا ٹرائے ہو گیا ٹرین ہو گیا پھر پینٹرہ ہو گیا سب میں آپ لوگوں کے پاس یہ موجود ہیں اب ڈائے سکرائیڈ کی بات کریں تو کمپوسر اوف ٹو مونسکرائیڈ یونٹس دو اسے بنے ہوتے ہیں سیلس کین میک ڈائے سکرائیڈ بائی جوائننگ ٹو مونسکرائیڈز بائی بائیوسینطیسز آپ لوگوں کے پاس جو سیلس ہیں وہ دو مونسکرائیڈ یونٹس کو کمبائن کر کے آپ لوگوں کے پاس دائے سیکرائیڈز بناتے ہیں بائیو سینٹسز ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ لوگوں کے پاس گلائیکو سیڈک لینکیج ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناوں گی اس کے طرح آپ لوگوں کے پاس دو مونسیکرائیڈ یونٹس کمبائن ہوتے ہیں اور ایس ای ریزلٹ آپ لوگوں کے پاس دائے سیکرائیڈ سیلز میں بنتے ہیں اب یہاں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہے کہ جب گلوکوز اور فر никтоز مل جاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے پاس کیا بناتے ہیں سیکروز بناتے ہیں اب یہ سیکروز جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس کین شگر میں ہوتا ہے ٹیور شگر کے فرم میں ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں فünüب پلانٹس ہو گیا ہے شگر کین ہو گیا ہے شگر بیڈز ہو گیا ہے ہنی ہو گیا ہے مپل سیرپ ان سب میں آپ لوگوں کے پاس سیکروز پایا جاتا ہے سیکروز می بھی پیریفائیڈ from plant sources into brown white and powdered sugar اب جب اس کو پیوریفائی کرتے ہیں پلانٹ سے تو آپ لوگوں کے پاس اس کے brown sugar بھی ہو جاتے ہیں white sugar بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ powdered sugar بھی ہو سکتے ہیں اب اگر دوسرے دائے سکرائیٹ کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کے پاس ہے glucose and lactose جو کہ ملک ہے آپ لوگوں کے پاس کیا بنائے گا lactose بناتا ہے اب یہ lactose جو ہے آپ لوگوں کے پاس actually the primary sugar in milk ہے اور milk پروڈکٹ جتنے ہیں ان سب میں آپ لوگوں کے پاس lactose موجود ہوتا ہے many people have problems digesting large amount of lactose lactose intolerance بہت سائے لوگوں کو actually یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ digestion کا problem ہو جاتا ہے وہ lactose کو easily digest نہیں کر سکتے جب large amount میں ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان میں lactose intolerance ہوتا ہے third one کی بات کریں تو glucose and glucose ملک کے آپ کے پاس maltose بناتا ہے produce when starch breaks down آپ لوگوں کے پاس تبھی منتا ہے جب starch جو ہے وہ اس کی break down ہو جائے starch آپ کے پاس پونیمر ہے پولیسیکرائیڈ ہے it is used naturally in fermentation reactions of alcohol and bear manufacturing میں بھی آپ لوگوں کے پاس کام آتا ہے اس کے ڈاور fermentation reaction جتنے بھی alcohol کے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کے پاس maltose کو ہم لوگ use کرتے ہیں یہ سائٹ پہ آپ لوگوں کے پاس sacrose, lactose اور maltose کے ہمارے پاس structure given ہے جس میں glycosidic linkage کے تھوہ آپ لوگوں کے پاس یہ glycosidic linkage ہے اس کے تھوہ آپ لوگوں کے پاس two minus saccharide units combined ہوتے ہیں یہاں دیکھیں یہ glucose ہے یہ fructose ہے کیونکہ fructose کا pentagon ہے five اس کے members ہوتے ہیں lactose میں آپ لوگ دیکھیں تو ایک glucose ہے ایک galactose ہے اور تیسرا آپ لوگوں کے پاس کیا ہے maltose ہے جس میں آپ لوگوں کے پاس glucose اور glucose شامن ہوتے ہیں یہاں پہ ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو sacrose, lactose and maltose diaccharides ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس lactose جو ہے وہ آپ کے پاس milk sugar ہے صحیح ہے یا اس کو ہم لوگ animal sugar کہتے ہیں جبکہ sacrose اور maltose آپ لوگوں کے پاس plant sugar ہوتا ہے اکثر mcq میں آتا ہے which one of the following is a animal sugar تو اس میں ہمارے پاس lactose صحیح option ہے triaccharides دیکھیں ہم لوگ دیکھیں تو composed of three monosaccharide units for example refinose refinose آپ لوگوں کے پاس one mole of each جو ہے آپ لوگوں کے پاس اس میں شامل ہوتے ہیں mean one mole of glucose ہوتا ہے one mole of fructose ہوتا ہے اور one mole of galactose اس میں شامل ہوتا ہے پھر tetrasaccharides کی اگر ہم بات کریں تو tetrasaccharides میں آپ لوگوں کے پاس stakaios آتا ہے composed of two moles of galactose ہے one mole of glucose ہے and one mole of fructose ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس given بھی ہے structure refinose کا جس میں آپ کے پاس fructose موجود ہے سب سے پہلے پھر galactose ہے پھر گلوکو سارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیج ہے بیگریکو سے ڈکننگ کیج اب اگر آگے دیکھیں تو آپ لوگ یہاں پہ ذرا نظر ڈال دیں کہ جتنے بھی sweetness relative to سکروز ہے وہ آپ لوگوں کے پاس منوس اکرائیڈ میں 30 ہے 75 ہے اور یہاں پہ 175 ہے اور ریفرنس کے لیے ہمارے پاس کتنا ہے سکروز 100 ہے تو میر فرکٹوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سکروز سے زیادہ میٹا ہے گلیکٹوز بہت کم ہے اور گلوکوز سکروز ہے پھر اگر ہم لوگ لیکٹوز کو دیکھیں تو لیکٹوز 16 ہے میر وہ تو بلکل ہی نہیں ہے میٹا مالٹوز آپ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں میٹا گلوکوز جتنا میٹا نہیں ہے اور سکروز آپ لوگوں کے پاس 100 ہے تو میر یہ میٹا ہے پھر اگر ہم لوگ شگر اور کوہرز کو دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس سرویٹول ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس بلگ بگ میٹھا ہے اس کے علاوہ مالٹی ٹول ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے ایٹی ہیں میٹھا ہی ہوگا اور پھر زائلی ٹول ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہنڈرڈ ریفرنس میں ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے تو مینی آپ لوگوں کے پاس سگروز جتنا میٹھا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں جو نون کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں آٹیفیشل جو سویٹنرز ہے آپ لوگوں کے پاس اگر دیکھیں تو وہ ایٹین جو ہے تھاؤزن ہے فورٹی فائف تھاؤزن اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس سسٹی تھاؤزن اتنے میٹھ کی ریشو گیون ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہائے لیکن یہ آپ لوگوں کے پاس آٹیفیشل ہوتے ہیں یہاں دیکھیں کچھ آپ لوگوں کو دکھائے بھی ہوئے ہیں جو کہ آم شگر یا براؤن یا وائٹ شگر کے نسبت موسی جو ہے ڈائٹنگ والی لوگ یوز کرتے ہیں اس کو جی it was all about the oligosaccharide ہو گیا physical properties of monosaccharides ہو گئے اس کے علاوہ جو main important جو line تھی reducing and non reducing sugar امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو کچھ in case کوئی term ہے کوئی topic اس میں ہے یا کوئی line آپ کو سمجھ نہیں آئی بکی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مست پوچھ لیجئے گا thank you allah حافظ